سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے جو پیس بریفنگ تھی اس سے جو سابسائر ہو رہا ہے کہ ایمکیم اب حکومت کے ساتھ نہیں ہے اچھا اور صرف ایمکیم ہی نہیں بلکہ تمام جو اتحادی ہیں وہ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں ٹھیک ہے زیادہ قطعے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تمام معاملات سے ہو چکے ہیں کیا معاملات تے ہوئے خاری عثمان صاحب کیا پیش کش کی گئی ہے ایمکیم کو نہیں نہیں پیش کش کی بات نہیں ہے تو پہلے سے جو چل رہی ہے ہم نے پیش کش نہیں کی ایک بات جو پہلے سے چل رہی ہے بھی بس پارٹی اور ایمکیم کے درمیان جو مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہو گیا ہیں اور اس کی بس آخری وہ جو کہتا ہے نا کہ اوپننگ باتی ہے تو وہ ایک کل جو ہے یہ گزشتہ کل بھی میٹنگ جاری تھی آج دن میں بھی جاری تھی شام کو اسلام آباد میں میٹنگ ہو گی ان بس میں جو دونوں جماعتوں کے ذمہ داران ہے اور جہاں تک ہم آج گئے تھے مولانا فضل رحمان صاحب وہاں سے مطمئن آئے ہیں مولانا کو جو یف انگیانی کرائی گئے خود مولانا نے اپنے الفاظ میں کہا کہ میں آج مطمئن جا رہا ہوں اور حکومتی اتحادی جو ہیں وہ اب حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور امکیوم انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے جی شہری حکومت کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے امکیوم تو ایک جماعت ہے اس نے آنے والے کل قوم کی خدمت کرنی ہے عوام کی خدمت کرنی ہے اس نے عوام میں جانا ہے جس طرح آج عمران خان اپنے عراقین کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ انہوں نے کل عوام میں جانا ہے اسی بات تو ہم نہیں کر رہے ہیں حقائق یہ ہیں کہ اس وقت وہ تمام ان کے اتحادی چونک کو چھوٹ گئے ہیں دماغی توازنی کھو گیٹھے ہیں اور اب انشاءاللہ بس صرف وقت کیا انتظار ہے اور اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگی بہت شکریہ آپ کا خاری عثمان صاحب بڑے برمین نظر آ رہے ہیں امکیوم پاکستان سے بھی پوچھ لیتے ہیں ریان آشمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریان آشمی صاحب فیصلہ کر لیا ہے امکیوم پاکستان نے کہ اب حکومت کے اتحادی نہیں رہے گی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مولانا صاحب صاحب کے رفقہ کے ساتھ بہتر آباد آرزی مرکز آرزی مرکز پر امکیوم کے آنے کے ہم کی پریادا کرتے ہیں اور خاص طور پر مولانا صاحب دلک سیاست دان ہے ملک اور بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر ہیں امکیوم کی کچھ باتیں ہوئی ہیں بڑی سنجیدہ خود ہوئی اس میں امکیوم نے اپنا موقع بھی رکھا اپنی اشورنس جس کے اوپر ہماری ریزرویشن رہی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں قطع نظر اس بات کے کہ ابھی امکیوم نے فیصلہ مگر ہمیں آپس کی جو گفتو شدید ہوئی ہے اس پر ایک کنسنسس پائی جاتے ہیں ہمہنگی پائی جاتی ہے اس ہمہنگی کو آگے پاکستان کی جو تیاس کی منظر نامہ ہے اس میں بھی سری کے لئے کس پر اپنیوم کیا جا سکتا ہے وہ آگے آنے والے دنوں میں مکم پاکستان نے ابھی دیسائیڈ نہیں کیا ہے ابھی دیسیجن نہیں لیا دیسیجن تو اس وقت ہوگا جب مکم کی داستہ جو بیٹی متفقا طور پر اوفیشل اسٹیٹمنٹ جاری کرے گی اس کے لئے اوفیشل اسٹیٹمنٹ کیا بلکہ پرس کن پرس لیکن مولانا صاحب تو بہت آپ نے ان کو اپنیوم کیا جا سکتا ہے آپ کی طرف سے لیکن ہماری باتوں سے میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری باتیں جاتی ہے ہے اور اس میں بہت سارے محکر پر ہم نے ان کی تائب کیا جبکہ انہوں نے بھی بہت سارے محکر کی تائب ہمارے ادرینیلس کی تائب کی جس چیز کو ہم تہرے کا پولٹیکل پارٹی کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا اور اپنے مجبوریاں اور جو امکیوں کو پرابلم ہے ایک پولٹیکل پارٹی کی احسے سے شاید کسی اور سیاتی جماعت کو پاکستان میں ایسی کچھ خلاف کا تعملہ سب سے بڑا اقتلاف تو پیپلز پارٹی سے تھا آپ کا پیپلز پارٹی سے بھی معاملات تیہ ہو گئے سارے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے دوستوں کے حوالے سے ہمارا ماضی کے تجربہ میری اپنی ذات کی رائے یہی ہے کہ اچھا نہیں رہا لیکن ابھی کیونکہ کچھ دیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں مولانا صاحب جیسی شخصیات کی اہمیت کی حامل ہوگی میں ذاتی ذرہ پر سمجھتا ہوں کہ اگر لارجر انٹرس کے لیے کام کیا جائے اور جس میں مولانا صاحب جیسی خصیات جو زبانی یا کسی اور طریقہ کے ذریعے ایسیورنس لیں جس میں ایم کیم کے جو خاص اور پر اربن سندھ کے حالے سے پیشکش کوئی کی گئی ہے ایم کیم پاکستان کو کیا پیشکش کی گئی ہے ابھی دیکھیں ایسی کوئی بات پیشکش تو نہیں لیکن اشورن ضرور ہے کہ گفتو شمیت کے اوپر ہی بات ہو رہا ہے زبان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی اور آپ کے زبانی کلامی کلیم کا جو جو ستابط کرتا ہے یعنی کہ ایکزاکلی رہنا جائے